ڈیس آٹھ بہت ہوں اللہ واسطے خان صاحب ہمارے سے ملاقات کروائیں پچاس کے قریب میرے خاندان پر میرے ماموں پر میرے پر ہمارے پر جیلی جھوٹے انتقامی کاروی نونلی ننکانہ میں ہمارے پر کر رہی ہے اور کسی آدمی کے ساتھ ننکانہ میں نہیں ہو رہی سوائے ہمارے گھر کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ ٹیسٹک پریزیڈنٹ کے پاس جائیں ٹیسٹک پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہر جو کٹی ہے وہ بغزہ عمران میں کٹی ہیں میرے قائد سے میرے مرشد سے اللہ واسطے کوئی آدمی میری ملاقات کروا دے وائس آف نیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان بلال محسن پڈیار میرے ساتھ مجود ہیں زلہ ننکانہ کے یہ آئی ایس ایف کے کنوینئر ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوت ہے وہ خان صاحب سے شکوا کرتی ہے یہ وہی یوت ہے جو خان صاحب کی جانسار ہے خان صاحب پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے لیکن آج کل شکوا کر رہی ہے کہ ان کو خان صاحب سے ملاقات کا موقع نہیں دے رہے جو بہت اوپر کی لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کے قریب یوت کو جانے نہیں دے رہی اس کی وجہ کیا ہے ان سے جانتے ہیں بلال صاحب یوت تو خان صاحب پر جانسار کرتی ہے خان صاحب کے لیے جان دینے کو تیار ہوتی ہے اور خان صاحب کے جو پی ٹی آئی جماعت ہے اس کا جو مضبوط پلر ہے وہ یوت ہے کیا وجہ ہے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا جی جسے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب سے ملائیں وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے زیلہ ننگانہ کے ہم رہشی ہیں پرانے پی ٹی آئی کے ہیں دوزر یارہ میں اور پی ٹی آئی کا واب نامو نشان نہیں تھا زیلہ ننگانہ میں میرے مامو مارسکرلی پڑیار پی ٹی آئی دوزر یارہ میں ننگانہ صاحب میں جب خان صاحب کا جلسہ کروایا اور اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی آدمی نام نہیں لیتا تھا ہماری یہ ریکویسٹ ہے خان صاحب سے ہماری ملاقات کروای جائے کیونکہ جتنے ہمارے پر سیاسی مقدمے ہو چکے ہیں ننگانہ صاحب میں پڑیار فیملی اتنے کسی پر بھی ننگانہ صاحب میں پرچے نہیں ہوئے پچاس کے قریب میرے خاندان پر میرے مامو پر میرے پر ہمارے پر جیلی جھوٹے انتقامی کاروی ننگانہ میں ہمارے پر کر رہی ہے اور کسی آدمی کے ساتھ ننگانہ میں نہیں ہو رہی سوائے ہمارے گھر کے علاوہ پچاس کے قریب ان پر مقدمات ان پر ایف آئی آر کٹیز ہیں جرم صرف اتنا ہے کہ عمران خان سے محبت ہے ایسا کیوں ہے یہ ننگانہ کی انتقامی کاروی ہے کوشش کافی دیر سے ننگانہ کر رہی ہے دوزار پندرہ کا جب الیکشن انگانہ میں ہوا تھا بہیڈر جاشاہ کھڑا ہوا تھا اس وقت بھی نون لیگ نے ہمارے پر چوٹے مقدمے بہت کروایا تھے لیکن ہم پارٹی ہم نے نہیں چھوڑی قائد ہم نے نہیں چھوڑا قائد سے ہم ایک دفعہ بھی نہیں ملے ملاقات کسی نے نہیں کروای تو میرا یہ مطالبہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروای جائے عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یوت جو ہے وہ میں یوت کے بڑا قریب ہوں پی ٹی آئی کے جو بنیاد ہے وہ یوت ہے کون لوگ ہیں جو آپ کی اندر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے خان صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ ٹیسٹک پریزیڈنٹ کے پاس جائیں ٹیسٹک پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے الیکشن ہوا ہے خان صاحب ننگانہ صاحب میں کھڑے ہوئے ہیں جتنے کینی ٹیڈ تھے وہ سب خان صاحب سے ملے ہیں ہماری ملاقات نہیں کروائی ہمارا اٹھارہ ہزار ووٹ بینک اپنا ذاتی ہے ہم الیکشن دوزار اٹھارہ میں میرے محمود کینیڈیڈ تھے اور اٹھارہ ہزار ہم نے ووٹ دوزار اٹھارہ میں لیا تھا اور ہم نے خان صاحب کو سپورٹ کی ہے اور اس دفعہ ہمارا جو ہم نے پارٹی میں کاغذ جمع کروائے ہیں ہم نے کہا ہمیں پارٹی ٹکٹ دے نہ دے ہم پارٹی کے ساتھ ہیں اور ننکانہ میں آپ زیلہ ننکانہ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے آپ نیٹ پر دیکھ لیں کسی پی ٹی اے کی کینیڈ ایم پی اے پر 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 نہیں ہے کسی ایم اے پر نہیں ہے ہمارے پر ہے ہمارے پر اس لیے نون لیگ کے دو سٹنگ ایم پی اے آگالی حیدر کاشپ پڑیار اور جو سابقہ ایم اے شہزہ منصب وہ ہمارے پر انتقامی کاروی کاری اور جیلی چھوٹے مقدمے کیے جاتے ہیں اور جب ہماری پیشی ہوتی ہے ان کے طرف سے صدر بار پیش ہوتا ہے میمبر بار کانسل پیش ہوتا ہے انور زیب اور جج بھی پریشر پر آ جاتے ہیں وہ ہماری زمانت کینسل کر دیتے ہیں ہماری اپیل ہے ہمارے لیڈر تک ملاقات و ہمارے لیڈر کو پتا ہو کہ ننکانہ میں یہ پڑیار فیملی پر انتقامی کاروی ہی ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کاروائی میں اب تک تقریباً پچاس کے قریب ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں اور ایف آئی آر جو کٹی ہے وہ بغزہ عمران میں کٹی ہیں اور یہ ان کا کہنا جی اور اس وقت یہ زمان پار خان صاحب کی رائشگاہ ان کے گیٹ کے باہر کھڑے ہیں سر گیٹ کے باہر آ گیا بہت قریب آ گیا پھر بھی ملاقات نہیں ہو رہی انشاءاللہ اللہ پہ ایمان ہے آپ کے چینل کے ذریعے خان صاحب تک میں غام بن چاہ رہا ہوں اللہ واسطے خان صاحب ہمارے سے ملاقات کروائیں اللہ واسطے ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے ذریعے خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں ابھی بھی وہ یہی خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہئے اور بہت سارے لیکن خان صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو آج کل اپنے ورکروں کو مل رہے ہیں وہ ان کے اندر بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں یہ خوندے کو یہ ویڈیو میں آپ کو کر لوں گا یہ بہت وائرل ہوئے یہ ملینوں میں لڑکا نہیں ہوگا ہر دس بند نے یہ دیکھا ہے یہ میں آپ کو سینڈ کر لوں گا آپ بے شک اس کلپ کے ساتھ لگا رہے ہیں جی پڑیال صاحب میری یہ نون لیگ سے ہے آپ یہ انتقامی کاروئی کر رہے ہو ہم آپ کی کام انتقامی کاروئی سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ان کا دوزر پندرہ میں بھی مقابلہ کی ہے پی ٹی آئی کو جو آگلی ایدر اس وقت نون لیگ میں ہے وہ دوزر پندرہ میں جب بگیڑے صاحب خان صاحب نے سپورٹ کی تھی خرگوش ان کا انتقامی نشان تھی خان صاحب نے جلسہ بھی دوزر پندرہ میں کیا تھا خان صاحب کا درنہ چال رہا تھا اس وقت بھی انہوں نے ہمیں بہت کچھ شکی کہ یہ پالٹی چھوڑ دے ہم نے نہیں چھوڑی ہم مارے پر مقدمے سیاسی کیے جا رہے ہیں ہم نہیں چھوڑی ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور ہماری قربانی ننکانہ کی تاریخ میں ہے پڑی آر فیملی کی پی ٹی آئی کے پیچھے دوزر یانہ سے اب تک ہم دے رہے ہیں ہمارا ایک مطالبہ ہے ہمارے لیڈر سے ملاقات کروائی جائے جب خان صاحب الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے تمام ڈسٹرک پریزیڈنڈ نے تمام لوگوں کو ملایا تھا ہمیں نہیں ملایا تھا ہم نے بھی سپورٹ کی تھی اٹھارہ ہزار ووٹ بینک ہے ننکانہ پی پی سو چوتیس میں اس دفعہ جب خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں ہمارے قیلے ایک تھانے کی خان صاحب کی پینٹ سو لیڈ تھی اور پانچ تھانوں کی پینٹ سو لیڈ اور ہمارے قیلے ایک تھانے کی پینٹ سو لیڈ اور میرا یہی مطالبہ ہے خان صاحب سے ماری ملاقات کروائی جائے ڈس آٹھ دو نہیں ہوئے ڈس آٹھ بہت ہوں میرے قائد سے میرے مرشد سے اللہ واسطے کوئی آدمی میری ملاقات کروا دے یہ اللہ کے واسطے جو ڈال رہا ہے بندہ یہ کنوینئر ہے زلے کا آئی ایس ایف کا اور آئی ایس ایف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جان ہے اگر آئی ایس ایف نہ ہو تو شاید خان صاحب اب تک گرفتار ہو چکی ہوتا ہے تو یہ بندہ جب اللہ کے واسطے دے رہا ہے تو یقین کریں واقعی رونے والی بات ہے کہ ہمیں رونا چاہیے اپنے حال پر کہ بہت سارے لوگ جو اندر بیٹھے ہیں لیڈران جو ہیں وہ کیوں ملاقات نہیں ہونے دے رہے جو ٹرو ورکر ہیں جو سچے ورکر ہیں ان کی خان صاحب سے ملاقات ضرور ہونی چاہیے ہمارے خاندر میں سرکاری ملازم ہیں اللہ کا شکر ہے چھ جی پوسٹوں پہ ہیں میرے والد میرے تایا میرے کزن اور ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے کسی کا تبادلہ کدھر کر دیتے ہیں لیکن ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی اپنا لیڈر نہیں چھوڑا ہمارا لیڈر آج بھی عمران خان ہے کل بھی اور آخری دم تک عمران خان ہی ہے اتنی محبت کیوں ہے ملاقات بھی نہیں ہو رہی بہت سارے لوگ ڈیسارٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں نہیں ہم لوٹے نہیں ہیں ہم اس عمران خان سے سچا پیار ہے عشق ہے عمران خان سے ہمارا ایک عشق ہے عمران خان سے اور انشاءاللہ یہ عشق مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہی رہے گا کیوں کہ وہ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں عشق ہے اور کہا جاتا ہے کہ عشق میں شرک اور محبت میں بے وفائی کی کوئی معافی نہیں ہے جی بھائی جان کیا کہیں گے تیس سال سے ہم نے دیکھا تمام ساسدانوں کو لوگوں کو دیکھا جو ہمارے بڑے تھے وہ پہلے نون لیگ یا پیپوپالٹی وہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے لیکن ایک مقابلے میں آیا ہان صاحب جس کو پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا ہی ان کی جو ہے گواہی دیتی ہے کہ وہ قانون پر چلنے والے ہیں کچھ ہلڈر کی ویسے ایم این اے ایم پی ایس کے لوگ حالانکہ میں نے بھی کہا میانا نمان حاشمی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ملنا ہے تو ان سے اپنے ایم این اے ایم پی ایس سے ملیں وہ ہی آپ کے ویسٹنگ کار بنائیں گے اس کے تھو جائیں گے آپ اذا بھائی آپ خود جا کے نہیں مل سکتے رائے محمد عباس صاحب ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی آپ کے خیال میں کیوں ملاقات نہیں ہو پا رہی خان صاحب تک یوت کی رسائی کیوں نہیں ہے عمران بھائی دراصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ہر انسان نے ایک اپنے ہاتھ رکھے میں ہے تو مخلص لوگوں کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ جو میرا خیال ہے لیکن اب ہم ایسی چیزوں کو دے کے ہم خان کی سپورٹ نہیں چھو کیونکہ وہ ایک مردے کلندر انسان ہے جس نے اس مافیا کے ہاتھ ڈالا ہوا ہے کون صاحب کا ایسا ادارہ جس کو خان نے ہاتھ نہیں ڈالا لیکن میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے خدارہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ جو ورکر لوگ جو آپ کے ساتھ شیلنگ کھاتے ہیں ماریں کھاتے ہیں اس وقت وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب عزت دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ انہیں اگنور کرتے ہیں تو یہ ہم ورکر کو بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی آواز بنیں جو ورکر کو عزت دے ہم اس کو چار گناہ زیادہ عزت دیں جو ورکر کی عزت کو رون دے تو وہ ہمارے لیے نہ لیڈر ہے نہ ہی وہ ہماری پارٹی کے لیے ہمارا احساس ہے کیونکہ جو ورکر کو کیونکہ عمران خان اب باہر آگے تو آپ سے میرے سے ملاقات کرنے سے رہا وہ اندر بیٹھا ہے اس کو اندر بیٹھنے والوں نے ہی گائیڈ کرنا کہ باہر کیا ہو رہا ہے یہ باہر کون سا بندہ جو آپ کے ساتھ صرف سیلفی کیونکہ معذرت کے ساتھ میں بات جونسا کبھی کبھی بہت کھلی کر دیتا ہوں جب سے آپ کا سیلفی مافیا یا مافیا ہے نا تب سے آپ کا اصل ورکر چھپ گیا اور اس سیلفی مافیا نے آپ کے اصل ورکر کی قربانی آپ کے اصل ورکر کی جدو جہد کو چھپا دیا ہے اس ورکر کی جدو جہد کو اس ورکر کی قربانی کو آپ جیسے اور ہم جیسے دوستوں نے اجاگر کرنا ہے اور میرا خیال ہے ورکر ہی ورکر کی طاقت ہوتا ہے اس میں کوئی بات نہیں مجھے الحمدللہ بارہ سے تیرہ سال ہو چکے ہیں اور میں خیال میں ایک دفعہ بھی نہیں ملا لیکن کبھی میں نے اپنی ورکنگ پہ زیرو پرسنٹ بھی کمپرومائز نہیں کیا اور نہ اندھا کبھی کریں گے لیکن اگر میری آواز خان صاحب تک جا رہی ہے تو میں خان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے قریبی جو قریبی ساتھی ہیں وہ مخلص دوست رکھیں جو کہ آپ کو مخلص دوستوں سے آشنا کروا سکیں تاکہ آپ مخلص ورکروں سے آشنا رہیں میری اتنی ہی آپ سے درخواست ہے اور اس سے بڑھ کے اب کوئی بندہ کہے کہ خان مل نہیں رہا تو میں پارٹی چھوڑوں تو یہ جھوٹی بات ہے ہمارا ووٹ ہمارا خون ہمارا پسینہ کل بھی خان کے لیے تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ خان کے لیے رہے گا خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے فیلال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں